تو میرے سہوگی پرکاش سے میں پھر سے بات کرنے کی کوشش کروں گی آپ کو یہ تصویریں دکھا دیتی ہوں دیکھیں اسپطال کے بیتر حلچل بہت زیادہ بڑی ہوئی فیلحال نظر آ رہی ہے اور یہ تصویریں دیکھیں یہاں پر لوگ بھاگتے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں افرت اپری کا محول نظر آ رہا ہے اسپطال کی گریمت یہ ہے کہ اسپطال پورا آگ کی چپیٹ میں نہیں آیا ہے جو چائلڈ کیئر یونٹ ہے فیلحال وہاں پر آگ لگی ہے اور آپ کو بتا دے اس پورے حادثے میں اب تک دس بچوں کی دردناک موت ہو گئی ہے تو یہ بڑا بڑیٹ آپ کو دے دے شیشو وارڈ میں آگ لگنے سے دس بچوں کی موت کی خبر ہے حالانکہ آگ کے کارلوں کا فلحال خلاصہ نہیں ہو پایا ہے چالیس بچوں کو رسکیو کر لیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر قریب ساٹھ سے ستر بچے ایڈمیٹ تھے جن میں سے چالیس بچوں کو تو سرکشت رسکیو کر لیا گیا ہے لیکن اس پورے حادثے میں بتایا جا رہا ہے کہ دس بچوں کی موت ہو گئی ہے ایک بار پھر سے پرکاش کروں کروں گی پرکاش آپ کے پاس کیا جانکاری ہے جو بچوں کے پریجن ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے بچوں کے پریجن ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے یہ میڈیکل پولیس کا امرجنسی گیٹ ہے جہاں پر یہ اسٹیزی بنی ہوئی ہے بلکل پرکاش آپ کے پاس کیا یہ جانکاری ہے کہ اب تک ابھی اور کتنے بچے اندر فسے ہوئے ہیں جتنے بچوں کے پاس کیا ہے کہ بھرتی سے آگ لگنے کے بارد لگنے کے بارد لگتا ریس کیو کنے کے بارد ستھی کو نکال جیا گیا ہے لیکن یہ پتایا جا رہا ہے لیکن پرشاہ سن کے پسکی نہیں ہے لیکن پانچ بچوں کی جو استطی ہے جو گمدھیر بتایا جا رہی ہے لیکن جب تک کہ پرشاہ سن کا کھوئی بیان سامنے نہیں آتا ہے بلکل ایک بار میری سیوگی روچی کا روک کر لیتی ان کے پاس کچھ اپ ڈیٹ ہے روچی جی آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے دیکھیں ملکی منتری یوگی آجتناچ نے کہا ہے کہ وہاں پہ جھاسی میں جس طرح سے آگ لگی ہے فوراں وہاں راحت کام تیز کیے جائیں اور جو بچے اندر ہیں ان کو نکالا جائے اور فوراں ان کا علاج کرائے جائے سلال یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہاں میڈیکل سالج میں کچھ جو بچوں کا وارت تھا اس میں کوئی سلینڈر بلاسٹ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے یہ دبدست آگ لگ گئی ہے جس میں بہت سارے بچوں کو ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ جلے بھی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ بچوں کی اس میں موت بھی ہو گئی ہے چھوٹے بچے ہیں اب حادثے کی وجہ کیا ہے اس کی جانکاری ابھی نہیں ہو پائی ہے لیکن کلال فائر بگٹ کی بہت ساری گاریاں موقع پر پہنچ گئی ہیں اور وہاں راحت کے کام تیز ہو گئے ہیں بلکل اور روچی جی کیا یہ جانکاری مل پا رہی ہے کہ اب تک کتنے بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے بھی اندر اور کتنے بچے فسے ہو سکتے ہیں یہ کیونکہ بہت سارے بچے بچے بہت سارے گیارہ بچے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بچے بہت چھوٹے تھے بچوں کو باہر نکالا گیا ہے دھواں وہاں پر بہت سارے گیت کی گاریاں ہیں وہاں پر اور آگ بجانے کی کوشش کی جاری ہے اور اندر اگر کوئی فسا ہوئے تو اس کو لکانے کی کوشش لگاتا اور وہاں راحت کے کام جاری ہے بلکل ایک بار اپنے درشکوں کو ہم پھر سے اپ ڈیٹ دے دیں سی ایم یوگیہ دتنات نے اس پورے حادثے میں سنگیان لیا ہے انہوں نے یہ آدیش دیئے ہیں پرشاسن کو کی جلد سے جلد راحت اور بچاؤ کارے اور زیادہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو بڑھایا جائے آپ کو بتا دے کہ شیشو وارڈ میں آگ لگنے سے اب تک دس بچوں کے موت کی خبر آ رہی ہے جبکہ خریب چالیس بچوں کو رسکیو کر لیا گیا ہے جہاسی میٹکل کالیج میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چائلڈ کیر یونٹ وارڈ ہے وہاں پر ایک سیلنڈر بلاسٹ ہوا ہے شروعاتی جو جانکاری ہمیں مل پا رہی ہے جس کے چلتے آگ لگی ہے مکہ منتری یوگیہ دتنات نے جنپت جہاسی میٹکل کالیج میں ہوئے حادثے کا ستہ سنگیان لیا ہے سیم یوگی نے بردک بچوں کے شوک سنتبت پریجنوں کے پرتی سمویتنا بھی وقت تکی ہے یوگیہ دتنات نے ادھکاریوں کو تتکال موقع پر پہنچ کر رہت کارے میں تیزی لانے کے نردیش دیئے ہیں مکہ منتری جی نے گھائلوں کو سمجھت اپچار کے نردیش بھی دیئے ہیں اور مکہ منتری یوگیہ دتنات نے جنپت جہاسی میٹکل کالیج میں ہوئے حادثے کا سنگیان لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مکہ منتری یوگیہ دتنات کی طرف سے آدیش دیا گیا ہے کہ جلد سے جلد وہاں پر رہت اور بچاؤ کارے اور تیزی سے بڑھایا جائے اور اور ایک بار پرکاش کا رکھ کر لیتے ہیں وہ موقع پر موجود ہیں پرکاش اگر آپ تصویریں دکھا پائیں پریجنوں سے بات کر پائیں پریجنوں کے بچے جن کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے ہاتھ کے ہاتھ پر لے کر آ رہے ہیں پھر سالسل کی لگاتار یہ میں آپ کو تکانی کوسس کر رہا ہوں جہاں پر موقع پر پریجن ہیں کون ہے ہمار پچے نہیںراتا وہی افتان ہو گئے آپ کو جوز رہے بلی معاق beforehand اگر نکیلیا نیا mondo بỗi اگر نگلا گئی تمکتا ہے جنچنے چل یہاں دنکان بنیرمی بچے zeros ہمار پچے کوتائی مار پچے جد خوب کوتائی ہماری بچہ تھا بھئیہ ہماری بچہ تھا بھائیہ تو ہماری سے ہوگی آکاش وہاں پریجنوں سے بات کر رہے تھے اور آپ سنے کی وہ یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ فلال ہمارے بچوں کی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے چونکہ پریجنوں کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا ہے اور ان کے پاس کوئی اپ ڈیٹ بھی نہیں ہے اس طرح ہمیں آپ کو بتا دوں جہاں پر لگاتار جو بچوں کے پریجن ہیں وہ لگاتار باہر اپنے بچوں سے ملنے کی کفال لگا رہے ہیں کئی لوگوں کے جو پریجنوں کے بچے ہیں وہ ابھی تک کہیں بھی مل نہیں رہے ہیں بتا جا رہا ہے کہ لگتا چالیس کے آس پاس وہاں پر جو بچے تھے وہ بھرکی تھے اور وہاں پر جب جیسے لیے آگ لگی اکیاد ساروں کے آگ لگی اور وہاں پر فتر مستی ہے آپ کو اسٹیتی دیکھ سکتے ہیں میں امرجنسی میڈیکل پولیج کے بات سکتا ہوا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پریجن اور پورے میڈیکل پولیج کا اسٹاپ یہاں پر موجود ہے پورے جانسی کا پرساسنے یہاں پر موجود ہے وہ صرف جانکاری جوٹھائی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے یہاں پر آگ لگی ہے اور جس بار میں آگ لگی ہوئی تو اس کو بجھا لیا گیا لیکن بچے ہیں ان کا علاج اب امرجنسی میں جاری ہے آگا شگری ایک بار آپ جانکاری دے پائیں کیا جو آگ لگی ہوئی تھی اسے پوری طرح سے بجھا لیا گیا ہے یا ابھی بھی آگ بجھانے کا کام جاری ہے ابھی آگ کا جو کچھ انس ہے وہ وہاں پر ابھی لگا ہوا ہے لگاتا جو دھوان نکر رہا ہے بارڈ میں سے وہاں پر بھی جو فائر بگریٹ کی گاریاں ہیں وہ لگاتا آگ کو بجھانے کا پریاس کر رہی ہیں وہاں سے لگا لگا جتنے بھی مریض تھے جو بچے تھے جو بھرتی تھے وہاں پر سے بچوں کو نکال لیا گیا ہے اور ابھی آگ پور طریقے سے لگ بھرت چکی ہے لیکن جو دھوان ہے اس کو ابھی ساندھ کرا جا رہا ہے وہ اندر وہاں بھی پرساسن موجود ہے اور جانکاری کر رہا ہے کہ اس بارڈ میں ابھی تک کوئی فساد کو نہیں ہے بلکل تو دیکھیں یہ لیٹس تصویریں ہم اپنے درشکوں کے ایک بار پھر سے دکھا دیتے ہیں فلحال آگ کو کابو کر لیا گیا آگ بجھانے کا جو کام ہے وہ ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی تک کتنے بچے رسکیو ہو چکے ہیں کتنے بچوں کی موت ہو چکی ہے اس کا آکڑا اوفیشلی سامنے نہیں آیا ہے حالانکہ ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ قریب چالیس بچوں کو سرکشت رسکیو کیا گیا ہے جبکہ اس پورے حادثے میں دس بچوں کی دردناک موت کی خبر سامنے آ رہے ہیں اور پانچ بچوں کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے شروعاتی جانکاری جو مل پا رہے ہیں اس کے حساب سے ہم آپ کو بتائیں کہ سیلنڈر بلاسٹ کے چلتے یہ آگ لگی ہے سیم یوگی آزتناک نے اس پورے حادثے میں سنگیان لیا ہے پانچ بچوں کی حالت فلحال گمبیر بتائی جاری ہے آگ بجانے کا کام اب ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی بتائی جارہ کہ وہاں پر وارڈ میں دھواں بھرا ہوا ہے فار بگیٹ کی ٹیم میں ابھی بھی موقع پر موجود ہیں اور اب سبھی بچوں کو باہر نکال لیا گیا کوئی بھی اندر نہیں ہے لیکن پولس پرشاسن موقع پر ابھی بھی مستعدی کے ساتھ موجود ہے اور پریجنوں کا یہ ضرور آروپ ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے بچے انہیں نہیں مل پارے ہیں اور ان کے پاس کسی طرح کی جانکاری انہیں اسپطال پرشاسن کی اور سے بھی نہیں مل پارے ہیں کہ ان کے بچے کہاں پر ہیں ٹھیک ہے نہیں ہیں تو پریجنوں میں آکروش بھی دیکھا جا رہا ہے آکاش پریجن یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے بارے میں کوئی جانکاری اسپطال پرشاسن کی اور سے بھی نہیں دی جا رہی ہے بلکل یہاں پر جو ہم میں آپ کو بتا دوں کہ جو پرشاسن ہے وہ جو پرشاسن ہے وہ پریجنوں میں نہیں جانے دیا جا رہا ہے بتایا جانکاری یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگو اکیابن بچے بار بھرتی تھے اور اس پر آگ لگنے کے بعد جب در مچھی تو وہاں سے جتنے بھی پرساسن موجود تھا اور وہاں سے لگوہ سبی بچوں کو نکالا گیا اور جانکاری یہ بھی آ رہی ہے کہ لگوہ دس کی سنکھیاں میں لگوہ بچے مرت ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک پرساسنے کے طرف سے کوئی بھی ابھی پوچھنی نہیں کی گئی ہے لیکن اگر آپ بنے رہیے گا پولیس پرشاسن کیا کہہ رہا ہے ایک بار اپنے درشکوں کو سنا دیتے ہیں ہم لوگ آئے تو ڈاکٹر ریسکو کر رہے تھے کیا کارن سمجھ میں آ رہا ہے موسیقی موسیقی